بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید بنا رہی تھی یوں ہی امہ سے باتیں کرتے ہوئے کہنی لگی امہ کیا اس خالی مکان میں کوئی رہنی آیا ہے امہ حیرت سے کہنی لگی نہیں تو بیٹا مجھے نہیں معلوم میرے سننے میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی میں پھر خاموش ہو گئی تھی تھوڑی ہی دیر میں مدرسے کے بچے آ گئی اور میں انہیں قرآن پاک پڑھانے لگی لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو اچانک ابا نے بیٹک کا دروازہ کھولنے کو کہا میں نے جلدی سے بیٹک کا دروازہ کھولا اور ابا کے لیے چائے کا پانی رکھ دیا میں نے دیکھا ابا کسی سے محوے گفتگو تھے کسی کی بھاری آواز گھر میں گونچ رہی تھی پھر میں اپنی سوچ کے گھوڑے دڑانے لگی شاید کوئی مہمان ہے انہی سوچوں میں مبتلا چائے بن گئی تھی تو میں نے امہ سے کہا کہ وہ چائے دے کر آ جائیں امہ نے ابا کو ہی آواز دی تھی ابا چائے لینے آئے تو میں کہنی لگی ابا کوئی خاص مہمان ہے کیا ابا کہنی لگی ہاں بڑا خاص مہمان ہے یہ کہہ کر وہ چائے لے کر چلے گئی جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کون سا خاص مہمان آ گیا جو ابا کے لیے اتنا اہم ہے پھر شام کو یہ راز کھولا جب ابا امہ سے کہنی لگی دونوں باپ بیٹی اس مکام میں رہنے آئے ہیں آئے تو چند نہینی کے لیے ہیں لیکن وہ کسی خاص مقصد سے آئے ہیں یہ اس لڑکے کا باپ تھا اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا جاتا ہے اس لئے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں مسجد میں اسے قرآن پاک کا سبق دیا کروں میں نے بھی ہاں کر دی اچھا ہے کسی کا بھلا ہو جائے گا امہ کہنے لگی ارے تو کیا حافظ بنانے کے لیے اسے یہاں لے کر آیا ہے ابا کہنے لگی زیادہ تو میں نہیں جانتا لگتا ہے کہ کسی دوسرے شہر کے رہنے والی ہیں بس باپ اور بیٹا ہی یہاں آئے ہیں میں حیران تھی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اپنے دوسرے بچوں اور بیوی کو چھوڑ کر یہاں آ جائے ضرور یہ کوئی آوارہ بگڑا ہوا لڑکا ہوگا تب ہی تو اس کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے پھر ابا عشاء کی نماز کے بعد مسجد چلے جاتی کہتے کہ وہاں پر مجھے ایک نوجوان کو حافظ قرآن بنانا ہے جو میرے لیے بہت خاص ہے لیکن ایک دن ابا کے اس شاکرت کو میں نے بھی دیکھ لیا اور مجھے اتنا خصہ آیا کہ شام کو میں نے ابا سے خوب لڑائی کی لیکن ابا کہنے لگی بیٹا وہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے تو میں اس سے بنا کر رہوں گا ہاں لیکن میں اس کی حق میں نہیں تھی میرا نام آئیشہ ہے میں ایک حافظ قرآن گھڑ کی تھی میں گھر میں بچوں کو مدرسہ پڑھاتی تھی ہم تین بہنی تھی دو سال پہلے ہی میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور صرف اب میں ہی بچی تھی مجھے شروع سے ہی حافظ قرآن بننے کا شوق تھا یہی وجہ تھی کہ آٹھ جماعت تک سکون پڑھ کر میں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا تھا میرا دماغ بہت اچھا تھا اس لئے میں نے صرف دو سال میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا سب میری بہت تاریخ کرتی ہیں پورے خاندان میں میری ایک پہچان بن گئی تھی پھر شہر کے بڑے مولانا صاحب نے مجھے حافظ قرآن کی ڈگری ادا کی تھی یہی وجہ تھی کہ میں بھی چاہتی تھی کہ میں کسی بچے کو حفظ کروا دوں تاکہ مجھے تا قیامت سواب ملتا رہے لیکن مجھے غصہ اس بار پر آیا تھا کہ جب بھی میں اوپر چھت پر کسی کام سے جاتی تو سامنے گھر میں رہنے والا ایک عباش سنو جوان مجھے دیکھتا رہتا مجھے وہ انتہائی بے حیاء اور بگڑا ہوا لگتا تھا میں کئی بار آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے سمجھا چکی تھی کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے ورنہ میں اببہ سے اس کی شکایت کر دوں گی لیکن وہ نہائیت ہی ڈیٹ تھا اور میں اپنے بڑھے ماں باپ کو کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے میں نے ابھی تک اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا لیکن جب مجھے پتا چلا میں اببہ سے کہنے لگی کہ ایسے بے حیاء لوگ قرآن پاک کبھی بھی حفظ نہیں کر سکتے اس لئے آپ اس پر محنت نہ کریں وہ انتہائی چچورا اور بگڑا ہوا نوجوان ہے لیکن اببہ کہنے لگے بیٹا کب کوئی بات کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائے ہمیں بگڑے ہوئے کو صدارنے کی کوشش کرنے چاہیے پھر اس کا باپ تو اس کے لئے بہت پریشان ہے کیونکہ وہ اس کی شادی کے دس سال بعد پیدا ہوا اس لئے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میرا بیٹا صدر جائے اببہ نے مجھے ایسے قائل کیا کہ میں نے خاموش اختیار کر لی لیکن دوسرے دل میری شادی شدہ بہن فاطمہ باجی آئی تو وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی اببہ سے کہنے لگی اببہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے کیونکہ ادریس کا کام نہیں لگ رہا وہ مجھ سے سخت خفاں ہے بار بار کہتے ہیں کہ میں ان کا برا نصیب بن کے آئی ہوں مجھے ان کی باتوں پر افسوس ہوا تھا میں کہنے لگی کہ باجی وہ بڑے ہی جاہل ہیں جو ایسا کہتے ہیں انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کا اپنا نصیب ہوتا ہے لیکن باجی خاموش رہی وہ اپنی شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور اب پیسوں کے لیے پریشان تھی اببہ کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا میں کسی سے ادھار لے کر دیکھتا ہوں اگر کسی نے میری مدد کر دی دو میں اببہ کے لیے پریشان تھی بھلا وہ کسی ادھار پیسے مانگیں گے لیکن اگلی شام حیران رہ گئی جب سچ میں ہی اببہ پیسے لے کر آ گئے اور انہوں نے سارے پیسے فاطمہ باجی کو دے دیئے اممہ نے پوچھا کس نے دے دیا اتنا سارا کرسا تو اببہ کہنے لگے جس کے بیٹے کو میں قرآن پاک حفظ کروا رہا ہوں وہ بہت ہی رئی ساتنی ہے اس نے مجھے یہ پیسے دیئے ہیں میں جلد ہی لوٹا دوں گا اور مجھے بہت حصہ آ رہا تھا فاطمہ باجی کی وجہ سے اببہ کو کسی سے کرسا لینا پڑا تھا فاطمہ باجی تو خوشی خوشی چلی گئی لیکن میں سوچنے لگی کہ اببہ اتنے سارے پیسوں کا کرسا کیسے اتاریں گے ہم ایک انتہائی خریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اببہ ایک مولوی تھے لیکن ان کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی جب باجی کی شادی کی تھی تب بھی اببہ نے کرسا لیا تھا جو ابھی تک اببہ چکا رہے تھے لیکن اگلے دن اببہ اممہ کو کہنے لگے ارے وہ بڑا ہی بھلا آدمی ہے کہہ رہا تھا کہ بس میری بیٹے کو کسی طرح حافظ قرآن بنا دو میرا کرسا چکانے کی ضرورت نہیں میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی لیکن ایک دن جب میں چھتر کپڑے سکھانے گئی تب سامنے کھڑا وہی نوجوان مجھے نظر آیا اس دن کی طرح آج بھی وہ بڑی بڑی آنکھیں بھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں ذرا بھی شرم لحاظ نہیں تھا مجھے اتنا خصہ آیا میں پاؤں پٹکتی نیچے گئی اور اببہ کو بلا کر لے آئی اببہ وہ دیکھیں سامنے وہ نوجوان مجھے کیسے دیکھ رہا ہے اببہ کہنے لگی کون نوجوان کہاں ہے بیٹا مجھے بتاؤ میں نے چاروں طرف دیکھا وہ پلک چھپکتے ہی خائب ہو گیا تھا اب میں مایوس سی ہو گئی لیکن میں نے اببہ کو کچھ نہ بتایا بلکہ چھت پر جانا ہی چھوڑ دیا اممہ جب بھی چھت پر جانے کا کہتی میں انکار کر دی تھی پھر اس دن میں بچوں کو سبق سکھا رہی تھی جب اببہ آ کر کہنے لگی چائے بناو بیٹا میں نے جلدی سے چائے بنائی اور بیٹک کے دروازے پر رکھنے گئی اچانک ہی پردہ ہٹا تھا اور میری آنکھیں حیرت سے بھٹی کی بھٹی رہ گئی سامنے وہی نوجوان اببہ کے ساتھ بیٹا پا دنگا رہا تھا مجھے اس شخص کو دیکھ کر بہت غصہ آیا اور میں واپس آ گئی پھر شام کو میں اببہ سے کہنے لگی یہ کون تھا جو بیٹک میں بیٹا ہوا تھا اببہ کہنے لگی ارے یہی تو وہ لڑکا ہے جسے میں قرآن پاک حفظ کروا رہا ہو ذہن تو اچھا ہے لیکن نہ جانی کیا وجہ ہے پڑھنے میں اس کا ذہن نہیں لیکن اس کے باپ کی ضد ہے کہ میں نے ہر صورت اسے حفظ قرآن بتانا ہے میں دل میں سوچنے لگی ایسے بگڑے ہوئے آوارہ لڑکے حفظ قرآن نہیں بنتے اب میں دن رات سوچوں میں مبتلا رہنے لگی تھی پھر خیال آیا اببہ نے ان سے ہی تو کرزہ لیا ہے شاید اسی وجہ سے یہ مجھے اتنا تنگ کرتا ہے میں کہوں گی اببہ کو کہ وہ جلد ہی ان کا کرزہ اتار دیں لیکن اببہ پیچارے کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے یہ سوچ کر میں مایوس ہو گئی تھی ایک دن میں اببہ سے کہنے لگی کہ میں اس مدرسے میں نوکری کرنا چاہتی ہوں جو ہماری کونونی میں ہے اببہ کہنے لگی نہیں بیٹا میں ہوں نا کام کرنے کی تجھے کیا ضرورت ہے تو میں کہنے لگی کہ اببہ جو آپ کے اوپر کرزہ ہے میں اسے اتارنا چاہتی ہوں اور پھر میرا حافظ قرآن بننے کا کیا فائدہ جب میں اس نیک عمل کے ذریعے اللہ کی مخلوقی خدمت نہ کر سکوں یوں امہ اببہ خاموش ہو گئی انہوں نے مجھے اجازت دے دی میں اگلے دن ہی مدرسے میں ٹیسٹ وغیرہ دینے چلی گئی جہاں میری جیسے نوجوان معلمات بچوں اور بچیوں کو تعلیم دے رہی تھی میں خوش تھی کہ مجھے بھی یہاں نوکری مل دی تھی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مدرسہ تھا لیکن اس دن میں مدرسے سے اکیلی گھر آ رہی تھی جب مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اچانک ہی درخت کے پیچھے چپ گیا تھا لیکن میں نے اس کی جھلک دیکھ لی تھی مجھے شدید غصہ آیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی بگڑا ہوا امیرزادہ تھا مجھے غصہ تو اتنا آیا دل چاہ رہا تھا کہ اببہ سے اس کی شکایت کر دوں لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ ہم ان کے کرستار ہیں ابھی ان کے آگے بول بھی نہیں سکتے یہ دونوں باپ بیٹے نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں لیکن اس دن تو اس نے حد ہی کر دی جب میں مدرس سے آ رہی تھی اور اس نے میرا راستہ روک لیا وہ مجھے پور شوک نظروں سے دیکھ رہا تھا میں غصے سے کہنے لگی تمہاری اتنی جورت جو میرا راستہ روکو تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہاں تم مجھے اچھی لگتی ہو جب ہی تمہیں بار بار تمہارے راستے میں آتا ہوں میں اس کی دلیری پر حیران رہ گئی تھی پھر حستے سے کہنے لگی میں اببہ سے تمہاری شکایت کروں گی تم ان کی شاگرد ہونا تو وہ ہنستے میں کہنے لگا ایسا غزب نہ کرنا ورنہ استاد جی مجھے پڑھانا چھوڑ دیں گے اب میں خاموش ہو گئی خاموش جی سے وہ میرے پیچھے گھر تک آیا تھا اب میں مدرس سے جاتی تو وہ اکثر ہی میرا پیچھا کرتا میں بچوں کو قرآن پاک حفظ کروا رہی تھی اپنی پوری توجہ ان پر رکھنا جاتی تھی لیکن اس کی وجہ سے پریشان رہنے لگی ایک دن اچانک رات کو اببہ کی طبیعت خراب ہو گئی میں پریشان تھی گھر سے باہر بھی نہ نکلتی تھی اما بھی سر تھامے بیٹھی تھی لیکن اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنی وہی کھڑا تھا جو آج کسی مہربان فرشتے کی طرح ہماری مدد کرنے آیا تھا وہ ہم سے کہنے لگا کہ میں انہیں ہسپتار لے کر جا رہا ہوں میں بھی ساتھ جانا چاہتی ہوں لیکن اس نے انکار کر دیا تھوڑی ہی دیر بعد وہ اببہ کو ساتھ لے کر آ گیا تھا کہنے لگا اب یہ بالکل ٹھیک ہیں اببہ یوں تو غنودگی کی کیفیت میں تھی تو جب میں نے اس سے یہ سوال کیا تو وہ کہنے لگا کہ دوہ کے زیرے اثر یہ ابھی گہری نیند سوئنگی لیکن صبح تک بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اور ایسا ہی ہوا صبح تک اببہ بلکل ٹھیک ہو گئے تھی اب میں حیران تھی کہ اس سے کیسے پتا چلا کہ ہمارے گھر میں پریشانی ہے آج اس کا یوں مدد کرنا مجھے بہت اچھا لگا تھا مگر وہ یوں میرے راستے میں پیچھا نہ کرتا تو میں اس کے بارے میں کبھی بھی برا نہ سوچتی ایک دن میں سبسی بنا رہی تھی اببہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جبکہ اممہ سلائے مشین پر جھکی میرا جوڑا سلائے کر رہی تھی تب ہی دروازے پر دستک ہوئی اممہ نہیں دروازہ کھولا تھا دروازے پر ایک کم عمر لڑکا تھا اممہ سے کہنے لگا مولوی صاحب کہاں ہے اتنے دن سے وہ مجھے پڑھانے نہیں آ رہی اممہ کہنے لگی تم کون ہو اور مولوی صاحب کی تو طبیعت خراب ہے اببہ نے اس کی آواز سن لی اممہ سے کہنے لگی اس سے اندر آنے دو یہی تو وہ لڑکا ہے اس کے باپ نے ہی مجھے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دو یہ بہت بگڑ گیا تھا غلط لڑکوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا تھا میں سن کھڑی اببہ کی آواز سن رہی تھی اگر یہ وہ لڑکا ہے تو پھر وہ لڑکا کون تھا جسے میں نے بیٹک میں دیکھا تھا اور اببہ نے کہا تھا کہ وہی مجھ سے سبت لینے آتا ہے وہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے میں ابھی تک حیرت سے ان کی آوازیں سن رہی تھی پھر اببہ نے اس سے کہا کہ میں کل سے تمہیں پڑھانے آؤں گا تم ٹائم پہ مسجد پہنچ جانا اب میں اپنے دل کی قیفیت پر کابو پاتی اببہ سے پوچھنے لگی کہ جسے آپ پڑھانے چاہتے ہیں وہ لڑکا تو دوسرا ہے اببہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک نوجوان لڑکا ہے تو اببہ کہنے لگے ارے یہ بھی تو کم عمر نوجوان لڑکا ہے یہی بگڑ گیا تھا میں اور کس کے بارے میں بات کر رہا تھا اببہ حیران تھے جبکہ میں حیران پریشان رہ گئی تھی پھر اببہ کہنے لگے دراصل اس کی ماں نہیں ہے دونوں باپ بیٹے اس گھر میں رہتے ہیں جو برسوں سے خالی پڑا ہے وہ بس اس سے مجبوری میں یہاں لے کر آیا ہے جیسے ہی بچہ قرآن پاک حفظ کر لے گا تو اسے شہر کو چھوڑ کر اپنے شہر میں لے جائیں گے میرا دل سور سور سے دھکتک کر رہا تھا میں تو اسی نوجوان کو وہی سمجھ رہی تھی لیکن اببہ تو کہہ رہی تھے کہ یہ دوسرا لڑکا ہے دوسرے دن ڈرتے ڈرتے میں چھت پر گئی تب ہی وہ سامنے کھڑا مجھے دکھائی دیا ویسی ہی پور شوک نظروں سے وہ ہمیشہ چھت پر ہی کھڑا ہوا دکھائی دیتا تھا یا پھر میں مدرسے سے آتی تو میرا پیچھا کرتا ہوا میں شدید الچن کا شکار تھی اور یہ الچن اس سے بات کر کے ہی ختم ہوتی پھر اس دن مدرسے سے آتے ہوئے مجھے بہت دیر ہو گئی تھی دوپہر کے دو بج رہے تھے میں اکیلی اس انسان گلی سے گزر رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی تھی میرے ہاتھ پاؤں لڑھنے لگے تھی میں سمجھ گئی کہ وہی میرے پیچھے آیا ہے تب ہی میں پلٹی اور حسے سے اسے کہنے لگی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے خود کو میرے اببہ کا شاگرد کہتے تھی لیکن میرے اببہ جسے پڑھانے چاہتی ہیں وہ تو کوئی دوسرا لڑکا ہے یہ سن کر وہ مسکر آیا پھر کہنے لگا ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا لیکن میں بھی ان سے پڑھتا ہوں لیکن وہ مجھے اس وقت پڑھاتے ہیں جب ساری دنیا سو جاتی ہے کیا مطلب تمہارا اب میں حیران تھی تو وہ کہنے لگا میں ایک جن ساتھ ہوں تمہارے والد صاحب جب اس بچے کو پڑھاتی ہیں تب میں بھی ان سے سبق یاد کر لیتا ہوں اور یہ بات انہی بھی معلوم ہے تب ہی تو آج تک انہوں نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا اگر یقین نہیں آتا تو ان سے ہی پوچھ لینا لیکن اب چونکہ میرا راز تم پر کھل گیا ہے اس لئے میں اب تم سے پڑھنے آیا کروں گا میرا انتظار کرنا ٹھیک رات کے ایک بچے میں تمہاری چھت پر تمہارا انتظار کروں گا یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے خائب ہو گیا جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو بمشکل میں چلتی ہوئی گھر پہنچی تھی اممہ نے میری اڑی ہوئی رنگت دیکھی تو پریشان ہو گئی کہنے لگیں کیا ہوا تیری طبیت تو ٹھیک ہے نا جب ہی کہتی ہوں کہ یہ مدرسے کی نوکری چھوڑ دے میں اور اببہ تیری شادی کرنے کا سوز رہی ہیں لیکن میرے چہرے پر بدحواسی تھی میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرے پیچھے ایک جن ساتھ لگ گیا ہے جو کہ اببہ کا شاگر تھے میں جھیلے جھیلے قدموں سے گھر کا کام کاج کرتی پھی رہی تھی بمشکل میں نے کھانا بنایا لیکن جیسے ہی رات ہونے لگی تو ایسے لگا جیسے میں تمہارے خوف کے باعث سو بھی نہ سکوں گی ایسے لگ رہا تھا ابھی وہ جن ساتھ آ جائے گا اور مجھے چھت پر اپنے پاس بلائے گا اس لئے میں خوف سے آنکھیں موندے سونے کی کوشش کر رہی تھی بمشکل مجھے نیند آئی لیکن جیسے ہی رات کا ایک بجا اچانک میری کانوی سرگوشی سے ہوئی آؤ مجھے پڑھاؤ استانی جی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں نے چھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا ایک لمبا خوفناک سایا سا میرے قریب کھڑا تھا میں کسی مجسمی کی طرح اٹھی ادھر ادھر دیکھنے لگی میرے رونٹے کھڑے ہو گئے جب سریڑیوں کے پاس کھڑے ہوئے میں نے اس جن ساتھ کو دیکھا وہ اشارے سے مجھے اپنی طرف پلائے رہا تھا میں جانتی تھی کہ اگر میں اس کے پاس نہیں گئی تو وہ میرے پاس آ جائے گا تب ہی میں ڈرتی کامتی اوپر چہتر گئی تھی لیکن اچانک ہی مجھے وہ زمین پر بیٹھا ہوا نظر آیا اس کے ہاتھ میں وہ کتاب دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی وہ کتاب بہت ہی مقدس قرآن پاک تھا وہ سچ میں ہی مجھ سے پڑھنے آیا تھا اور میں ایک استانی تھی میں دوسرے بچوں کو بھی قرآن پاک حفظ کروا رہی تھی اس لئے میں اسے بھی انکار نہیں کر سکتی تھی یوں میں اسے سبق دینے لگی کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ایک جنزاد ایک قرآن پاک حفظ کرنے والی لڑکی سے رات کو پڑھنے آ سکتا ہے یہ ایک ناقابل یقین بات تھی لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ میرے پیچھے پڑھ گیا ہے اب جب تک میں اسے قرآن پاک حفظ نہیں کرواؤں گی وہ ایسے ہی آتا رہے گا اور یہی سچ تھا پھر میں مدرسہ پڑھا رہی تھی بچوں کو سبق دیتے دیتے اچانک مجھے وہی جنزاد یاد آیا تو میں دل میں سوچنے لگی کہ جب میں دوسروں کو قرآن پاک حفظ کروا سکتی ہوں تو اس جنزاد کو کیوں نہیں یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو مطمئن کر رہی تھی ویسے بھی ایک سواب کا کام ہے لیکن وہ تو روزانہ ہی جیسے میرے پاس آنے لگا جب بھی رات کا ایک بچ تھا مجھے اپنے کار میں سرگوشے سنائے دیتی چلو میرے سبق دینے کا وقت ہو گیا ہے اور میں پٹ سے آنکھیں کھول دیتی میں دیکھتی کہ اس کی پرچھائی مجھے سریڑیوں کے پاس نظر آ رہی ہے میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے سبق لینے آیا ہے اس لئے میں فوراں چھت پر چلی جاتی ایک دن میں درتے درتے اس سے کہنے لگی آخر تم میرے اببا سے کیوں نہیں پڑتے ہو دیکھو مسجد میں جا کر ان سے سبق لیا کرو تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا تمہارے تلاوت کرنے کا انداز بہت دلکش ہے ویسے بھی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں دیکھنا بھی چاہتا ہوں کیونکہ پہلی نظر میں ہی مجھے تم سے عشق ہو گیا تھا اب جب تک میں قرآن پاک پورا حفظ نہیں کر لیتا یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا اس کی باتیں مجھے بہت ڈر آ رہی تھی دوسری طرف امہ بھی چلتی تھی وہ میری شادی کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے انہیں صاف انکار کر دیا میں سوچنے لگی کہ اگر شادی کے بعد وہ میرے سامنے ایسے ہی آتا رہا تو سسرال والے تو میرا جینا حرام کر دیں گے یہی سوچ کر میں نے امہ سے کہا کہ امہ میں ابھی شادی نہیں کروں گی تو امہ کہنے لگی ارے بیٹی اسلام میں یہی جائز ہے کہ بیٹی بالک ہو تو اس کی شادی کر دی جائے اس لئے تیرے اببہ بھی یہی چاہتے ہیں لیکن میں انہیں اپنی مجبوری کیسے بتاتی کہ ایک جن ذات مجھ پر عاشق ہو گیا ہے جو مجھ سے پڑھنے آتا ہے یہ بات میرے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی پھر ایک دن میں چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی جب میں نے اسی نو عمر لڑکے کو چھت پر کھڑا دیکھا جو اببہ سے پڑھنے آتا تھا میں سمجھ گئی کہ مجھے صرف اس جن ذات کا ایلیوین دکھائی دیتا ہے اور کچھ بھی نہیں میں دن رات پریشان رہنے لگی تھی کیونکہ اتوار کو میرے رشتے والے آ رہے تھی اس پر سے امہ نے مدرسے جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی تب ہی اپنے گھر پر ہی رہتی تھی لیکن ہر رات وہ میرے سامنے آ جاتا اور میں اوپر چھت پر جا کر اسے پڑھانے چلی جاتی یہ شکر تھا کہ ابھی تک امہ اببہ کو اس بات کا پتہ نہیں چلا تھا لیکن اتوار کو میرے رشتے والے آئے اور مجھے پسند کر کے چلے گئے اببہ کا ارادہ تھا کہ دو مہینے بعد ہی میری شادی کر دی جائے اور اس کے لیے انہوں نے تیاریاں بھی شروع کر دی تھی اب میں بہت خوف زدہ تھی اس رات وہ جن ساتھ میرے سامنے آیا اس نے شدید غصے کا اظہار کیا تھا پھر وہ خوفنات لہجے میں میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا یاد رکھنا جب تک میرا قرآن مکمل نہیں ہوگا تب تک میں تمہارا پیچھا نہیں جوڑوں گا اس لیے بھلے ہی تم شادی کر لو لیکن پھر بھی میں تمہارے سامنے آتا رہوں گا اس نے تو پہلے ہی مجھے درا دیا تھا میرے دل میں پہلے ہی یہ خوف تھا اوپر سے اس کی دہشتناک دھمکی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اب میری ہر رات بڑی مشکل سے گزرتی اس نے میرے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ گھر میں میری شادی کی تیاریاں جب رہی تھی مہمان آنا شروع ہو گئی سب سے پہلے میری بہنی آئی تھی وہ مجھے کہتی ہیں کہ دیکھو تو سہی لڑکیاں اپنی شادی پر کتنی خوش ہوتی ہیں اور ہمیں اس کے چہرے پر ذرا بھی رونک دکھائی نہیں دے رہی نہ جانے کیا وجہ ہے میں نے وہ وجہ کسی کو بھی نہیں بتائی تھی نئی نئی جگہ پر جانے کی گپراہٹ ہوئی تھی ظاہر ہے کہ میں اس خاندان سے بلکل انجان تھی اس انسان سے جو میرا ہم سفر بننے چاہ رہا تھا پھر میرے ہاتھوں میں مہتی سچنے لگی اور میری بارات کا دن آ گیا میں لال رنگ کے جوڑے میں ملبوس دلہن بن کر بیٹھی تھی خوف صدا سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے آس پاس یہی کہیں ہے میری رخصتی بھی ہو گئی اور مجھے پتا بھی نہ چلا میری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا تھا وہ سارے بچے جو مجھ سے قرآن پاک حفظ کرنے آتے تھے وہ مجھ سے ملاقات کرنے آئے تھے لیکن میں نے انہیں پہچانا بھی نہیں کیونکہ میری نظریں کسی اور کو تلاش کر رہی تھی پھر میں اپنے ساسرال میں بیٹھی تھی جب میری ساس سب سے کہنے لگی میری بہو تو قرآن پاک کی حافظ ہے یہ دیکھنا کیسے میرے خاندان کا نام روشن کرے گی ان کی بات پر میں ڈر گئی تھی کہیں میرا راز نہ کھل جائے کہ اس خاندان میں میرے ساتھ ایک اور وجود بھی شامل ہو گیا ہے شادی والی رات میں دلہن بن کر بیٹھی تھی تب ہی اچانک کوئی کمری میں آیا تھا میں سمجھی کہ میرا شوہر ہوگا لیکن جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس جنسات کو دیکھ کر میں خوف صدا ہو گئی پھر اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگا جب تک میں تمہاری زندگی میں شامل ہوں تم نے اپنے شوہر کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دینا یاد رکھنا اس کا انجام بہت برا ہوگا تم نے پہلے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے مجھے قرآن حافظ بنانا ہے اس کے بعد ہی تمہارا شوہر تمہیں چھو سکے گا یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے خائف ہو گیا اب میرا شوہر اندر آ گیا اور میں خوف سے کپ کپا رہی تھی اچانک ہی مجھے بہت دیز بخار ہو گیا تھا وہ پریشان ہو گئی پھر انہوں نے مجھے دوا دی گولی کھا کر میں انہی کپڑوں میں سو گئی تھی مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا صبح میری آنکھ بہت دیر سے کھولی تھی پھر میری سہیلیاں جو میرے محلے پڑوس کی تھی وہ لڑکیاں مجھ سے ہسی مزا کر رہی تھی لیکن مجھے ان سب سے بیزاری محسوس ہو رہی تھی میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان سب سے کہہ دوں کہ وہ یہاں سے چلی جائیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں لیکن موز سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی پھر ہر رات میرا شوہر میرے قریب آنے کی کوشش کرتا اور میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی پھر ایک دن وہ کہنے لگا تمہیں قرآن پاک حافظ لڑکی ہو مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی تم اچھی طرح جانتی ہو کہ شوہر کے کچھ حقوق ہوتی ہیں اور اسی لیے تمہیں اس گھر میں لائے گیا ہے میں شرمندگی سے زمین میں دھنسنے کو تھی انہیں ساری بات کیسے بتاتی پھر میں رونے لگ گئی میرے رونے پر وہ گھبرا گئے پھر کہنے لگے تم ایک بہت خوبصورت اور سمجھدار لڑکی لگتی ہو اس لیے بچوں کی طرح رونے لگ جانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے تم مجھے اصل مسئلہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے اور تم مجھے اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتی اب میں گھبرا رہی تھی پھر میں نے بہانہ بنا لیا کہ میں تین مہینے تک آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی کیونکہ یہ میری منت تھی کہ اگر میری شادی کسی اچھے انسان سے ہو گئی تو میں اس سے تین مہینے تک اپنے قریب نہیں آنے دوں گی یہ سن کر میرا شوہر حیرام رہ گیا تھا وہ کہنے لگا یہ کیسی منت ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا جو تمہیں میری صورت میں اتنا اچھا اور خیال کرنے والا شوہر مل گیا اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ سچائی کیا ہے کہیں انہیں خود ہی حقیقت کا علم نہ ہو جائے یہی سوچ کر میں خوف صدا تھی لیکن رات بارہ بجے میں اٹھتی اور اپنے سسرال میں بنے ہوئی اوپر والے پوشن میں پہن جاتی جہاں پر وہ جنسات میرا انتظار کر رہا ہوتا اور پھر میں اسے سبق دیتی ابھی اس کا قرآن پاک حفظ ہونے میں بہت سے سپارے باقی تھی ایسے میں میں اس سے کہنے لگی تم کسی طرح سے میرے والد سے یہ قرآن پاک حفظ کر لو تمہارا مجھ پر احسان ہوگا اور میری زندگی سے چلے جاؤ کیونکہ ایسا لگتا ہے تمہاری وجہ سے میری زندگی پر بات ہو جائے گی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا ایسا کبھی نہیں ہوگا میں تمہیں کبھی بھی پریشان نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہارے ساتھ یہ ہونے دوں گا اگر کسی نے بھی تمہارے ساتھ کچھ خلط کیا تو میں اس کے ساتھ بہت برا کروں گا یہ سن کر میں ڈر گئی اور میں نے اسے منع کیا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہ کرے کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ تو میرے شوہر کو تھا کہیں وہ مجھ سے زبردستی نہ کرنی بیٹھ جائیں اور پھر اس جنساتے کو علم ہو جائے یہی سوچ کر میں ڈر رہی تھی پھر اپنے شوہر سے پوچھ کر میں اپنی امہ اببہ کے گھر چلی گئی امہ کہنے لگی شروع شروع میں لڑکیاں اپنے شوہروں کے ساتھ اچھی لگتی ہیں تم یہاں کیوں آنکھیں بیٹھ گئی ہو اب میں نے رونا شروع کر دیا نہ سسرال میں سکون تھا اور نہ ہی مہکے میں اببہ کہنے لگے مجھے یہ پریشان نظر آتی ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے لیکن یہ بتاتی نہیں اببہ شاید میری دل کی بات جان گئے تھی اب میں خاموش خاموش رہنے لگی پھر مجھے آئے ہوئے ہفتہ ہو گیا اس بار میرا شوہر مجھے لینے ہی نہیں آیا تھا امہ پریشان ہو گئی کہنے لگیں کیا وجہ ہے کہ تیرا شوہر تجھے لینے نہیں آیا لیکن اگلے دن تھماکہ ہو گیا تھا جب میری ساس امہ سے ملنے آئی اور کہنے لگی میرا بیٹا تو راضی نہیں تمہاری بیٹی کو واپس لے جانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی نفسی آتی ہے اس نے تو مجھے ہاتھ بھی نہ لگانے دیا حالانکہ ان کی شادی کو ایک مہینہ ہو گیا ہے یہ سن کر امہ اببہ سخت صدمی کی کیفیت میں تھے اببہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے میری بیٹی اتنی پڑھی لکھی سمجھدار ہے وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی لیکن میری ساس کہنے لگی اگر یقین نہیں آتا تو میرے بیٹے سے پوچھ لو میں بھلا جھوٹ کیوں کہوں گی بڑے مان سے اس سے شادی کر کے میں اپنے گھر لے کر گئی تھی میری ساس کہنے لگی اگر اس کی ایسی ہی حرکتیں رہی تو ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا اس سے طلاق دیتی ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ یہی چاہتی ہے یہ کہہ کر ناراض کی سے وہ چلی گئی پیچھے میں دونوں ہاتھوں میں موں چھپا کر رو رہی تھی اببہ کہنے لگے میری بیٹی مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی لیکن میں جانتا ہوں کہ حقیقت کچھ اور ہے میری بیٹی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی سچ بتاؤ کہ ہم نے تمہارے ساتھ سبردستی کی ہے کیا کیا تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی اممہ نے ایک دم سے ہی مجھ سے سوال کیا تھا اب میں ہچکیوں سے رو رہی تھی پھر روتے ہوئے کہنے لگی اممہ میرے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے دراصل مسئلہ کچھ اور ہے جو میں نے آپ سے اور اممہ سے ابھی تک چھپا رکھا ہے اور یہ آج سے نہیں پچھلے دو سالوں سے ہو رہا ہے اممہ اببہ حیران تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے پھر میں نے آخر کار اببہ کو یہ بار بتانے کا فیصلہ کر لیا پھر میں نے اببہ کو بتایا کہ اببہ کس طرح مجھے ایک دن ساتھ آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی دنوں سے پریشان کر رہا ہے نہ صرف میرے پاس آتا ہے بلکہ اس کا کہنا ہے کہ اسے میری آواز بہت پسند ہے اور وہ میرے جیسا حافظ قرآن بننا چاہتا ہے وہ مجھ سے سبق لینے بھی آتا ہے اببہ یہ سن کر حیران تھی کہنے لگے بیٹا یہ تو بڑی ہی انوکی بات ہے لیکن یہ کسی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ تمہارے پیچھے ہے تمہیں کبھی بھی تمہارے شادی نہیں کرتا بلکہ پہلے اس کا خواب پورا ہونے دیتا لیکن اب تو تمہارے شادی ہو گئی ہے اور تمہارا گھر بھی اجڑنے نہیں دے سکتا اس لیے مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا میں کل ہی اس بڑے عامل کے پاس جاتا ہوں اور اس سے یہ ساری بات بتاتا ہوں پھر میں اببہ سے کہنے لگی اببہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ایسا لگتا ہے ابھی بھی وہ میرے پاس ہوگا اور ساری باتیں سن رہا ہوگا کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے اببہ کہنے لگے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا وہ تمہیں اگر کچھ سیکھنے آتا ہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اببہ نے میرا دل مطمئن کر دیا تھا اس لیے میں اب قدر بہتر نسوس کر رہی تھی اممہ بھی میرا خیال رکھنے لگی کہنے لگیں تم نے اتنی بڑی بات ہم سے کیوں چھپائی اگر پہلے بتا دیتی تو ہم اس مسئلے کا حل نکال لیتے پھر دوسرے دن ہی اببہ عامل کے پاس چلے گئے تھی عامل نے انہی نہ جانے کیا حل بتایا پھر وہ آ کر کہنے لگے کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس جن سادے کو تمہاری جگہ میں قرآن پاک حفظ کرواؤں اس طرح سے وہ تمہاری جان چھوڑ دے گا میں خوف صدا سے لہچے میں کہنے لگی اببہ کیا وہ یہ بات مان لے گا تو اببہ کہنے لگے ہاں کیوں نہیں وہ ضرور مانے گا لیکن تمہیں بھی میرے ساتھ بیٹھنا ہوگا جب میں عمل کر کے اسے اپنے سامنے حاضر کروں گا یہ سن کر میں ٹر گئی تھی پھر اداس لہچے میں کہنے لگی اگر اس کے بعد بھی میرا شوہر مجھے لینے نہیں آیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی اممہ کہنے لگی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ان کے کہنے پر میں بھی اس عمل کے دوران ان کے ساتھ بیٹھنے پر راضی ہو گئی اببہ نے کر رات ہی عمل کرنا تھا لیکن اس رات میں سوئی تو اچانک ہی میرے کان میں سرکوشی ہوئی تو مجھے اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے جو کر رہی ہو یہ اچھی بات نہیں ہے اب میں کبھی تمہاری زندگی سے نہیں جاؤں گا میں ایک دم سے ہی ڈر کر اٹھی تھی میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا لیکن اس خوفناک آواز میں اپنے آس پاس محسوس کر رہی تھی میں سخت خوف صدا سی چاروں طرف دیکھ رہی تھی لیکن آج اس کی پرچھائے بھی نہیں تھی دوسرے دن ہی اببہ کا عمل شروع ہو چکا تھا اببہ نے ہی مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور پھر عمل کرنا شروع کر دیا وہ اس جن سادے کو اپنے سامنے حاضر کرنا چاہتے تھے کیونکہ اببہ بھی ایک بہت بڑے مولوی تھے میں اور اببہ اسے کمرے میں موجود تھے جبکہ امہ خوف صدا سی باہر تھی امہ کہنے لگی کہیں تم دونوں باپ بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہن جائے لیکن اببہ کہنے لگے وہ نیک جنات ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ ہمارا فائدہ ہی کر کے جائیں گے یہی سوچ کر میں اببہ کے ساتھ بیٹھ گئی تھی تھوڑی دیر بعد امہ نے عمل کرنا شروع کیا اور میں نے دیکھا ایک سفید رنگ کی پرچائی ہمارے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی تب ہی اس نے ایک خوبصورت جن سادے کا روپ بدل لیا وہ آج پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اسے دیکھ کر میں نے نظریں جھکا لی پھر اببہ اس سے کہنی لگا کیوں میری بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتا کیوں اس کی زندگی کو پریشان کر رہا ہے تو وہ جن ساتھ کہنی لگا تمہاری بیٹی مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے پہلے تو میری خواہش تھی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں لیکن اب میں صرف اس سے قرآن پاک پڑھنے آتا ہوں اور یہی میری خواہش ہے کیونکہ میں بہت پہلے بہت بگڑا ہوا تھا میرا باپ ایک بہت بڑے قبیلے کا شہنشاہ جننات تھا اور اس نے ہی مجھے بہت زیادہ بگاڑ دیا تھا میں ہر کسی پر ظلم کرنا اپنا فرد سمجھتا تھا جس سے ذرا سے بھی غلطی ہو جاتی میں اس سے بہت بڑی بڑی خوفناک سزائیں دیتا تھا لیکن ایک دن میں نے انسانوں کی دنیا میں جانی کا سوچا یہاں پر خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا ہر ایک لڑکی کو تنگ کرتا میں بہت چریر تھا اس لئے پاس سے گزرتی لڑکیوں کو اس طرح تنگ کرتا کہ اس سے پتا بھی نہ چلتا کہ ہمیں تنگ کرنے والا کون ہے انہیں خوبصورت لڑکیوں سے میں اپنا دل بھی بہلاتا تھا لیکن اچانک میں اس بستی میں آیا اور ایک دن میں نے چھت پر کھڑی ایک خوبصورت لڑکی دیکھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی اتنی کہ اسے دیکھ کر میں اپنا آب بھی بھول گیا لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر غصے کا اظہار کرنے لگی اور یہی غصہ مجھے اس کا بہت اچھا لگا تب ہی تو میں اس پر عاشق ہو گیا اب میں بہانے بہانے سے اس کے سامنے آتا یہ مجھے ایک انسان ہی سمجھتی تھی اس سے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک جن ساتھ ہوں پھر ایک دن میں نے خود کو اس کے سامنے حاضر کرنے کا سوچا اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں ایک جن ساتھ ہوں تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی پھر میں نے اس کی خاطر اس کے جیسا بننے کا سوچا لیکن ابھی میں نے آتا ہی قرآن پاک حفظ کیا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی اور یہ بات مجھے بہت بری لگی کیونکہ میں نے اپنے شہنشاہ جنات باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب حافظ قرآن بن کر ہی اپنے قبیلے میں واپس آؤں گا کیونکہ میں نے اپنے شہنشاہ جنات باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب حافظ قرآن بن کر ہی اپنے قبیلے میں واپس لوٹوں گا اگر میں ایسے ہی لوٹ گیا تو وہ سب میرا مزاق اڑائیں گی کیونکہ کچھ دنوں کے بعد ہی میں قبیلے کا سردار بننے والا ہوں لیکن ایسے میں ہمارا قبیلہ جو نیک جنات پر مجتمع ہے جو بھی سردار بنتا ہے وہ حافظ قرآن ہوتا ہے اور میرا بھی قرآن پاک حفظ کرنا بہت ضروری تھا تب ہی اببہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تیری یہ خواہش پوری کروں گا بھلے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے لیکن تو میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے اسے پریشان نہیں کر میں ہر حال بھی تیری یہ خواہش پوری کروں گا بھلے اس کے لئے مجھے پوری پوری رات جاگنا پڑے اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میری بیٹی تو تجھے پانچ سال میں قرآن پاک حفظ کروائے گی وہ میں تجھے صرف ایک سال کے اندر اندر کروا دوں گا اور جہاں تک مجھے لگتا ہے تم ایک طاقتور اور سہین جنسات ہو تم بہت جلد قرآن پاک حفظ کر لوگی اور جا کر اپنے قبیلے میں خوب نام روشن کروگی اببہ نے اسے اتنے پیار سے سمجھایا کہ ایسے لگا جیسے وہ مان جائے گا وہ چند لمحے کے لئے خاموش رہا پھر کہنے لگا ٹھیک ہے اگر یہی آپ کی خواہش ہے اور مجھ سے وعدہ ہے تو میں یہ بات ماننے کے لئے تیار ہوں یہ سن کر اببہ خوش ہو گئے تھی پھر وہ اچانک ہم دونوں کے سامنے سے خائب ہو گیا اببہ کہنے لگی اس آمل نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو وہ تمہاری بیٹی کا پیچھا نہیں کرے گا اور تمہاری بیٹی کی زندگی پر سکون ہو جائے گی لیکن میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی میں اببہ سے کہنے لگی اببہ کہیں وہ پھر سے میرے سامنے نہ آ جائے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اببہ کہنے لگا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اببہ کی بات پر میں مطبئن ہو گئی تھی لیکن امہ سے کہنے لگی امہ نہ جانے وہ مجھے لینے آئیں گی بھی یا نہیں امہ کہنے لگی دعا کر ضرور لینے آئے گا پھر میری دعا قبول ہو گئی جب تین دن بعد میرا شوہر مجھے لینے آ گیا تھا لیکن ان کے چہری پر ناراض کی تھی وہ مجھے اپنے ساتھ تو لے گئی تھی لیکن پھر بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں زبردستی بھیجا گیا ہو اب میں اپنے کمرے میں چلی آئی اس رات میں بالکل خاموش تھی میرے شوہر نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا میں تو انہیں خوشی خوشی بتانا چاہتی تھی کہ اب سارے مسئلے حل ہو گئی ہیں اب میں اس سے آزاد ہو گئی ہوں جو میری جان کا دشمن بنا تھا جس سے میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی لیکن میرے شوہر نے تو مجھ سے بات ہی نہیں کی میں ڈر گئی تھی کہ شاید ان کی ناراض کی بہت زیادہ ہے پھر میں نے انہیں منانے کے لیے خود کو بہت اچھے سے تیار کیا اور اپنی شادی کا سب سے خوبصورت جوڑا پہنا لمبے لمبے بال کھول لیے تھے سچ میں ہی میں اس دن اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر مسکرا رہی تھی کیونکہ میں کبھی بھی اتنا ہار سنگھار نہیں کرتی تھی اور آج پہلی بار تیار ہوئی تو مجھے اپنا آپ پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا میرا شوہر بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا وہ کہنے لگا آج اتنی تیاری کس کے لیے تمہیں مسکراتے ہوئے کہنے لگی آپ کے لیے اسے یقین نہیں آیا تھا وہ کہنے لگا میں تو سمجھتا تھا کہ شاید تمہاری شادی زبردستی ہوئی ہے میں تمہیں پسند ہی نہیں تمہیں گھبرا کر کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں تھی بس میرے ساتھ کچھ مسئلے تھے اب وہ حل ہو گئی ہے اب میری زندگی بالکل آزاد ہے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اب میں صرف آپ کی بن کر رہوں گی یوں میرا شوہر کہنے لگا کہ میں پہلی نظر میں ہی تم سے محبت کا شکار ہو گیا تھا اس لیے میں مایوس ہو گیا تھا کہ شاید میری محبت میں وہ دم نہیں جو تمہیں متاثر کر سکے لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ میرے دل کی آواز تم تک پہنچ گئی ہے وہ بہت خوش لگ رہی تھی اس دن انہوں نے میری بہت تعریف کی اور میری زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی پھر کئی مہینے بعد میں اپنے امہ اببہ سے ملنے گئی لیکن میں حیران رہ گئی جب رات کے بارہ بجے اببہ اٹھ کر باہر چلی گئی میں امہ سے کہنے لگی امہ یہ اببہ کو کیا ہوا ہے وہ کہاں گئی ہیں تو امہ سرگوشی میں کہنے لگی تیری جان چڑانے کے لیے انہوں نے اس جن ساتھ کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے اس لئے ہر رات بارہ بجے وہ مسجد چلے جاتے ہیں یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی امہ کہنے لگی اچھی بات ہے نا وہ تمہارے اببہ کا دوست بن گیا ہے بہت جلدی تمہارے اببہ اسے قرآن پاک کا حافظ بنا دیں گے دیسے بھی بیٹا یہ بہت نئی کام ہے پہلے یہ تم کر رہی تھی لیکن اب تمہارے اببہ کر رہی ہیں اور تم ہی تو معلوم ہے تمہارے اببہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی مسجد میں کئی جنات کو قرآن کا حافظ بنایا ہے میں امہ کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی مجھے خوشی بھی ہوئی پھر اببہ واپس آ گئے مجھے دیکھ کر کہنے لگی گھبراو مت وہ تمہاری زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گا اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک وہ قرآن پاک پورا حفظ نہیں کر لے گا یا گرمی آندھی ہو یا توفان میں اس کے پاس جانا نہیں چھوڑوں گا میں بہت خوش تھی کہ اببہ نے میرے ساری مسئلے حل کر دیئے تھے پھر میری زندگی بہت خوبصورت گزرنے لگی اور دو مہینی بعد مجھے خوش خبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہو یوں وقت تیزی سے گزرنے لگا ابھی میں حاملہ ہی تھی جب امہ اببہ سے ملاقات کرنے آئی تو اببہ اس رات سرگوشی میں کہنے لگے کہ اب میں مسجد نہیں جاتا اببہ کی بار پر میں ڈر گئی تھی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے کیونکہ وہ قرآن پاک کا حافظ بن گیا ہے اس نے ہمیشہ کے لیے میرے سامنے آنا چھوڑ دیا ہے میں بہت خوش ہوں لیکن تم جانتی ہو جانے سے پہلے اس نے مجھے بہت بڑا انام دیا تھا یہ دیکھو اببہ نے ایک لال رنگ کا باکس میرے سامنے رکھا میں اس باکس کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی اس کے اندر رکھے ہوئے ہیرے ایسے چمک رہے تھے جیسے ہر طرف ان کی روشنی پھیل گئی ہو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی پھر اببہ کہنے لگے وہ ایک شہنشاہ جننات کا بیٹا تھا اسی لیے اس نے مجھے اتنا قیمتی انام دیا اور میں بہت خوش ہوں میں کہنے لگی اببہ آپ کے تو ایک دم سے ہی حالات بدل گئے میں بہت خوش ہوں اببہ کہنے لگے ہاں تمہاری ماں کو میں حج پر لے کر جاؤں گا اب ہم دونوں حج کرنے جائیں گے یہ سن کر تو میری خوشی کی انتہانہ رہی تھی پھر اس رات میں سو رہی تھی جب اچانک مجھے خواب میں وہی جنسات نظر آیا تھا پھر وہ کہنے لگا میں قرآن پاک حافظ بن کر اپنی قبیلے میں گیا تو کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا پھر میں نے اپنے بڑے شہنشاہ جننات کے ساملے قرآن پاک کی تلاوت کی تو ان سب کو یقین آ گیا کہ میں بھی ایک قرآن پاک کا حافظ ہوں اب میں وہاں کا سردار بن گیا ہوں تمہارا اور تمہارے اببہ کا شکریہ جنہوں نے مجھے یہ ہنر دیا مجھے یہ تعلیم سکھائی ورنہ میں پہلے بہت بگڑا ہوا تھا آوارہ تھا کوئی بھی مجھے قرآن پاک کی تعلیم دینے کو تیار نہیں تھا کسی کو امید نہیں تھی کہ میں سیکھ لوں گا کیونکہ میرا رویہ ایسا تھا لیکن میں نے آدھا قرآن پاک تمہیں ڈراتم کا کر سیکھا اور آدھا تمہارے باپ نے مجھے بڑے پیار سے سکھایا اور ان کا پیار اتنا بڑا تھا کہ میں نے ہمیشہ کے لیے انسانوں کی عزت کرنا سیکھ لی اب میں کسی بھی لڑکی کو کبھی تنگ نہیں کروں گا کیونکہ میں تمہارے باپ سے وعدہ کر چکا ہوں ہاں تم سے ملاقات کرنے کبھی کبھی ضرور ہوں گا کیونکہ تم ایک نہربان لڑکی ہو یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا جب میری آنکھ کھولی تو میں خود کو اس خواب کی کیفیت میں محسوس کر رہی تھی میں حیران ہوئی کہ یہ کیسا عجیب سا خواب تھا میں نے پھر جب اببہ کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا تو وہ حیران رہ گئی کہنے لگی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ سردار بن گیا ہے اس کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی اچھا ہوا بیٹی جو نیک مخلوق ہمارے پاس جس مقصد سے آئی تھی اس کا وہ مقصد پورا ہو گیا اور ہمیں کیا چاہیے اببہ نے بڑی خوشی کا اصحار کیا تھا میں بھی خوش خوش واپس اپنے ساسرار لوٹ آئی پھر میں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا اور میری زندگی مکمل ہو گئی ایک دن میرا شوہر کہنے لگا میری بیوی قرآن پاک حافظ ہے اس لئے میں اپنے بیٹے کو بھی حافظ قرآن بناوں گا یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی میں اپنے شوہر سے کہنے لگی ہاں میری بھی یہی خواہش تھی اگر آپ کی بھی یہی خواہش ہے تو ہم ضرور اپنے بیٹے کو قرآن پاک حافظ بنائیں گے میں نے بڑے پیار سے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ دے رہا تھا تب ہی میرے سہن میں کسی کی یاد آئی تھی اسی جن ذات کی جو پہلی بار مجھے کسی کے گھر کی چھت پر کھڑا ہوا دکھائی دیا تھا لیکن اس کی وجہ سے میری زندگی کیسے بدلی تھی لیکن میرے اببہ نے اپنی سمجھ داری سے سارے معاملات حل کر دیئے تھے تب ہی تو وہ اببہ کا اتنا احسان مند تھا تب ہی تو اس نے اببہ کو اتنے بڑے انام سے دوازا تھا جس انام کو پا کر اببہ امہ حج کرنی بھی چلے گئے تھے میں آج بھی اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں بھی رہے بہت خوش رہے اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے لائک ضرور کریں اگر آپ کو دہشتناک دل کو جگر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ